اُلٹی اُلٹی باتیں کرتے ہیں اللہ کا دیدار ولی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کا وجود کیسا ہے چلو تھوڑا بات چھیڑی دیتے ہیں تیرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی اس دنیا میں کئی ولی آئے دیدار والے اب جس ذکر کا وہ اسم کا ذکر کرتا تھا وہی اس میں نور آیا اور اس نور سے جو اس نے دیکھا اس کی صفات کو دیکھا اس کی ذات کو نہیں دیکھا یار امانوں والے نے کوئی اور صفات دیکھی یار امانوں والے نے کوئی اور صفات دیکھی اس میں ذات والے نے کوئی اور صفات دیکھی اس نے کہا اللہ ایسا ہے اس نے کہا ایسا ہے پھر اللہ نے کہا ایسا کہو نور کا گولہ ہے بس لڑتے کیوں یہ کہے تو نور ہیں بھئی اگر صرف وہ نور ہے تو نور کیسے چلتا پھیلتا ہے باتیں کیسے کرتا ہے سنتا ہے کیسے ہے ایک حدیثیب میں کہ اللہ تعالیٰ نہ انسان کو اپنی شکل میں بنایا ہے بقیدہ حدیثیب ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں میں کیسا ہوں جس رتوں میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں جب اللہ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو سی سامنے اکس پڑا جو اکس پڑا وہ روح بن گئی جب وہ روح بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنبش جنبش لگائی سات روحیں اور بن گئی وہ جو سامنے روح بنی تھی وہ روح عزور پاک کی تھی اب جیسا اللہ ایسا حضور پاک اب پھر وہ سات سلطانے بھی ہیں جیسے حضور پاک ویسی وہ سلطانے بھی اب راسوال لوگ کہتے ہیں اس کی شکل ایسی تھی اس کی شکل اور تھی حضور پاک کی اور طریقے سے تھی یہ دنیا میں جو آئے نا یہ جو وجود ہیں ان کی شکلیں الادہ الادہ ہیں لیکن ان کے اندر جو روح ہیں ان کی شکلیں تو ایک ہیں نہیں سمجھیں ان کی شکلیں ایرے کی ہیں بس تب کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو دیکھ لیا تو اللہ کو بھی دیکھ لیا آپ اگر حضور پاک کو دیکھا صرف دوئی شخصوں نے دیکھا وہ جو اللہ والی چکل تھی ایک حضور تو میں اس کرنی نہیں دیکھا اور ایک حضور صدیقہ نہیں دیکھا باقی یہاں اس دنیا میں کسی نے اس شکل میں نہیں دیکھا سوارا